جوکل فوری ہے ڈیو تو وٹس اپ بڈیز جسٹ ابھی ابھی میں جوکل مووی دیکھ کے آئے ہوں یعنی کہ جوکل کا سیکوئر اور اس واری ویڈیو میں میں اسی کا ریویو کرنے جارہوں کہ یہ واری مووی کیسی ہے کون کون سی چیزی اس واری مووی کی اچھی ہے کون کون سی چیزوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے تو نون سپائر ریویو ہونے جالے اینڈ تک دیکھئے گا سب سے پیرے سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی سٹوری ہمیں یہی دکھائی گئے یہ جوکل ون کی جو اینڈنگ ہوئی تھی اس میں اب جو آلتھر ہے وہ پریزن میں آلکیم آسائلم ہے اور اس پہ اس ٹائم جو اینڈ ٹرائل چال ہے جو جوکل کی لائر ہے وہ یہی پروف کرنا چاہیے کہ جو جوکل ہے اس کو پرسنیلیٹی ڈس آرڈر ہے جوکل الگ تھا آلتھر الگ ہے جوکل ون میں اس نے جو جو بھی ایونٹس کیے اس میں آلتھر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے وہ اس کی پرسنیلیٹی تھی نہیں یہاں پر اس کا کونشنس تھا ہی نہیں مگر جو اس کے اپوننٹ ہے یعنی کہ ہالوی ڈینٹ اس نام آپ سے آپ اچھے خاصے واقف ہوں گے وہ یہی پروف کرنا چاہ رہے کہ کیسے جو جوکل ہے وہ بلکل کونشنس ہے اور اس نے جو جوکل ون کے ایونٹس میں جو کچھ بھی کیا وہ اس کو پتت اور اس نے جان بوجھ کر سب کچھ کیا ہے اب ہم آجاتے ہیں اس والی مووی کی اچھی چیزوں پر مجھے سب سے پہلے جو اچھی چیز لگی وہ ہے اس کی پروڈکشن اور سینومیٹرگرافی اس والی مووی کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس والے لیول میں تو کافی صحیح طرح کیا گیا ہے اور ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ والی چیز پتہ لگ بھی گئی تھی کہ جوکل ٹو میں ہمیں جو دکھایا گیا ہے سینومیٹرگرافی لیڈی گاگا اور جوکل جو ڈانس کر رہے ہیں سنگنگ کر رہے ہیں بیک ڈروپ بیک ڈروپ میں جو کلل ٹروپ کا یوز ہوا ہے جو یہاں پر جس طرح سے سینس کو سینومیٹرگرافی کے طور پر دکھایا گیا وہ کافی زیادہ اچھی ہیں اور بیک ڈروپ میں ہمیں جس طرح سے فائر دکھائی گئی ہے اور لائٹن بیلڈنگ سے اور اس کے جو آگے ہے وہاں پر جوکل اور لیڈی گاگا ڈانس کر رہے ہیں تو یہ سینومیٹرگرافی تو کافی زیادہ اچھی ہے اس موی کی پتہ لگتا ہے کہ اس والی چیز پر کافی محنت کی گئی ہے جو آلتھر کے سین ہے آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو تھوڑے ڈل ٹائپ کی ہیں جو جوکل کے سین ہے اس کو تھوڑا کلر فل طرح سے دکھائے گیا ہے تو یہ سینومیٹرگرافی میں تو میں ٹین اوٹ آف ٹین دوں گا اگری چیز پر رہے ہیں وہ ہے واکنگ فینکس کی پرفرمنس اب یہ والی بات مجھے بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں کتنا زیادہ اچھا سوپر کریکٹر پلے کی ہے واکنگ فینکس نے جوکل ون مووی میں اور سین کیس جوکل ٹو مووی میں بھی ہے انہوں نے کافی اچھے سوارے کریکٹر کو پلے کیا ہے چاہے وہ آلتھر کے رول میں ہو چاہے وہ جوکل کے رول میں ہو اور کافی زیادہ مدب کہتے ہیں پورے وہ کریکٹر میں آجاتے ہیں اور بہت ہی بیوٹی فل انہوں نے ایکٹنگ اور پرفرمنس ڈری کونسی ایسی چیزیں جس نے ڈسپوائنٹ کیا ہے اور نمبر ون پہ آ جاتی ہے اس کی سٹوری اور میوزیکل انبولمنٹ دیکھیں جوکل کا جب ہم نے ٹریلر دیکھا تھا جوکل ٹو کا اس میں ہمیں سٹوری روین نہیں کی گئی تھی اور اس واری مووی کو دیکھنے کے بعد بھائی صاحب آپ لوگوں نے دو گھنٹے تیس منٹ کی مووی کو مطلب سیم پوائنٹ ہے اسی کو اتنا زیادہ ہمیں سٹریچ کر کے ان لوگوں نے دکھا دیا ہے اور سٹریچ کر کیا دکھا ہے جوکل کے اس کو لن تو ان کا فارمولا لگے نا یہ دیکھ کے انہوں نے یہی سمجھا کہ اچھا صحیح ہے جوکل ون سکسیسفول ہو گئی تھی لوگوں نے کافی پسند کیا تھا جو جوکل کی سائکی وغیرہ سب کچھ وغیرہ تو اسی پہ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے جوکل ٹو ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں اس کی سائکی کو یہ ایکسپرول کریں گے جو کہ ہم آر ریڈی دیکھ چکے ہیں اور اگر ان لوگوں نے دکھانا بھی تھا صرف سٹارٹنگ میں اس کو یہ کور اپ کر سکتے تھے مگر پوری مووی جو انہوں نے اس پہ بنا دی ہے نا یہ جو ہے نا صحیح طرح سے بیٹھی نہیں ہے اور اب میں میوزیکل پہ آ جاتا ہوں میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ والی مووی میوزیکل مووی اس لیے کیونکہ اس میں لیڈی گاگا انوارو ہیں یا لیڈی گاگا اس لیے اس والی مووی میں انہوں نے لیڈی گاگا کو کاسٹ کی ہے کیونکہ یہ میوزیکل مووی ہے سٹارٹنگ میں میوزیکل جب سینز آتے ہیں تو صحیح ہے سینس بنتی ہے اس کی پتہ لگ رہا ہے مگر آہستہ آہستہ جب یہ واری مووی بڑھتی ہے جو کل اور ہاری کوئن کے ہمیں سینز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کے جو میوزیکل سینز ہیں وہ لگتے ہیں کہ یا تو مچ سٹریچ وارا سین ہو گیا یا یہاں پر صحیح ہے اگر یہ لوگ دکھانا بی چاہ رہے تھے نا ایسا میوزیکل سینز دکھاتے ہیں جو کہ سینز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اب ہم ایک مووی کا یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جونی ڈیپ کی دوہزار ساتھ میں ایک موو مونی توڑ کر کے اور اس واری مووی کو کافی زیادہ اپریشیشن ملی تھی اور میں نے بھی اس واری مووی میں یہی چیز پسند کی تھی کہ سٹوری تو اچھی ہے نیوزیکل مووی ہے نیوزیکل مووی ان لوگوں نے جو موزیکل سینس ایڈ بھی کیے نا وہ اس کے سٹوری کے ساتھ سینز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ اس واری مووی کے جو ساری موزیکل سینز ہیں وہ اس کے سینز کے ساتھ یعنی کہ پلوٹ کے ساتھ چلتے جا رہے تھے مگر جو کر فوری اے � آگے جا کے جو میوزیکل سینز لگتے ہیں نا وہ ایسا لگتا ہے کہ بس کسی طرح سے میوزیکل مووی بنانی تھی تو چلو انکلوڈ کر دیتے ہیں اور لیڈی کاکا کا بھی کریکٹر مجھے اتنا کوئی زیادہ خاص نہیں لگا کہ ہاں ہالی کوین ہمیں دیکھنے کو مر بھی ہے ہاں اس میں ایک جو پوائنٹ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے ہمیں جو سائکی دکھائی گئی ہے نا جو کر گی اس والی چیز کو آگے دکھائے گئے کہ جو پرسنیلیٹی ڈیسورڈر ہوتے ہیں وہ کتنی زیادہ مین چیز ہوتی ہے اس کو اگنورڈ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر میں کہہ رہا ہوں میں اچھی اپریشیٹ کروں کہ اس والی پوائنٹ کو انہوں نے لیا ہے مگر اسی پر ان لوگوں نے جو پوری مووی سپریچ کال دیا نا یہ کافی زیادہ بڑا پروگرم آ رہا ہے میں نے پرسنیلی جو ایکسپیکٹ کیا تھا نا یہ اس پہ تو نہیں کھڑ اتر پہ ہی میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہمیں جو کر اور ہارلی کوئن جو ہے نا ایک دوسری ان کی سٹوری دکھائے جائے گی کہ کیسے صحیح ہے پریزن سے وہ کسی طرح سے جو ہے نا باہر آگئے ہیں چاہے وہ بھاگ کے یا کسی بھی طرح سے سینس بنا کے تو اس کے بعد ہمیں آپ پر جو کر کی لائف دکھائے جائے گی کہ اب وہ کیسے جو ہے نا ڈیل کالا ان سب چیزوں سے مگر یہ لوگ دوسرے فالمولے میں چلے گئے جو پوری کمپوزیشن ہے نا جس میں ہمیں ایک میوزیکل بھی ہو گیا جو کر کی سائیکی ہو گئی اور پورا کوٹرونگ سین ہے یہ نا یار یہاں پر نا صحیح طرح سے بیٹھ نہیں رہی خاص طور پر جو ہمیں ایک کافی زیادہ اچھی جو کر ون مووی دیکھی ہے تو یہاں ان سب چیزوں کو سمرائز کر کے میں فائنل بلڈنگ تو تو جو کر فولیر ڈو ایکزیکیوشن میں مارکا گئی ہے اس واری مووی میں پوٹینشل تھا کافی زیادہ اور مجھے یاد ہے جو کر ون جب میں نے دیکھی تھی تھا میرا یہاں چینل نہیں کریٹو ہو ہوا تھا میں اس کے بعد یہاں چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ جو کر ون کی جو اینڈنگ ہے نا اس کے بعد جو کر ٹو بننی نہیں چاہیے مطلب سینس اتنا لگے گا نہیں اگر بانی بھی گیا کیونکہ جو کر ون کی اینڈنگ ہی ان لوگوں نے آرڈینس پر چھوڑ دی تھی کہ یہ جو سب کچھ تھا یہ صرف ایک illusion دلوشن تھا جو کر کے مائنڈ میں یہ سب کچھ تھا تو اگین یہی آئی یہاں پر پروگرم ہوتے ہیں جب آپ ایسی موویز کا سیکول بنا دیتی ہونا تو آپ کو کافی زیادہ ایک رستہ سو میں سے ایک رستہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور وہی اگر آپ نے رستہ غلط اختیار کر رہے تھے اور ہمیں ایسی موویز دیکھنے کو ملتی ہے جو بنائی تو پوٹینشل سے گئی تھی مگر نہ سینس نہیں بنا کہ ایک چلی میں یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کنوے کیا کرنا جا رہے ہیں اوپر سے ہمیں جسواری مووی کی اینڈنگ بھی دیکھنے کو میری ہے تو اس کی سینس نہیں بنتی کہ اچھا یہ پہلے تو وہ کچھ اول دکھا رہے تھے پھر اینڈنگ میں ایک دم سے 360 دیگری کا یہ جو ترنرل ٹویسٹ آئی ہے یہ آپ پر کیا ہو گیا ہے تو یس اگین کافی زیادہ مجھے اثر رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے چیزوں کے ساتھ پلے کیا جو کہ صحیح طرح سے نہیں بیٹھی ویڈیو اچھی لگئے لائک کرنا مت ہوئے گا سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا ریویو دیئے پھر آپ لوگوں کے باری مووی کیسے لگی میں ملتا ہوں آپ سے گئے ویڈیو میں